موسیقی آج ابھی رینجر سے ہیڈکوارٹر میں میٹنگ ہوگی تفصیلی حالات پہ صبح میں مراد علی شاہ صاحب سے بھی ملوں گا ایسا ملک میں حجان برپا ہو چکا ہے جیسے کراچی جل رہا ہے میں کسی مشن پہ نہیں ہوں لار اینڈ آرڈر جو ہے وہ صبح کا مسئلہ ہے نادرہ کا بہت بڑی چور بزاری ہے لوٹ مارا ہے نادرہ میں کرپشن کے ڈھیر ہیں اس ملک میں صفایہ کرنا ہے جو ریپورٹ سبمیٹ کرنی ہے فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے اس کا کرنا ہے عمران خان کے دور میں چھرے کا لسنس نے جاری ہوا یہ انہی کے دور میں شامل میں ہوں میں آپ کو ذمہ داری لیتا ہوں کہ منشیات کا کراچی سے صفایہ کرنا نادرہ کا میں دیکھوں گا اور آپ کو دیکھ کر بتاؤں گا کہ کس طرح دیکھا جاتا ہے جو مراد علی شاہ صاحب کہیں گے ان کے ساتھ لانڈ آرڈر کے مسئلے میں سارے سندھ کو صاف کریں گے آمن کا گہوارہ بنائیں گے سخت ایکشن لیں گے ایسا ایکشن لیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام سات سے آٹھ میں ہوں کہہ رہے ہیں ناز وفاقی وزیر داخلہ وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر کراچی پہنچیں شیخ رشید رینجرز ہیڈکوارٹر کا بھی دورہ کریں گے وزیراعلا مراد علی شاہ سے ملاقات بھی کریں گے وزیراعلا کہہ رہے ہیں کہ شکارپور سے لے کر جیک اپ آباد تک بری حالت ہے ایسا لگتا ہے کراچی جل رہا ہے وہ کہتے ہیں کراچی سے منشیات کا صفایہ کر دیں گے شیخ رشید بتا رہے ہیں کہ نادرہ میں کرپشن کے ڈھیر ہیں شناختی کارٹ کے معاملے پر نادرہ نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی حقائق پر مبنی رپورٹ وہ وزیراعظم کو پیش کریں گے مزید کہہ رہے ہیں کہ لاؤ اینڈ آرڈر سندھ حکومت کا مسئلہ ہے مراد علی شاہ سے مل کر معاملات دیکھیں گے آخر سندھ میں ایسا کیا ہو رہا ہے جس پر وفاق کو آنا پڑا ناظرین شہری علاقوں میں سٹریٹ کرائمز میں اضافہ تو ہو ہی رہا ہے لیکن ساتھ میں سندھ کا ڈاکو راج یہ مسئلہ بنا ہوا ہے اس ہفتے شکارپور کی تحصیل خانپور ڈاکووں سے مقابلے میں دو پولس اہلکار اور پولس کے فوٹوگرافر سمیت گیارہ افراد مارے جا چکے ہیں کچھے کے علاقے میں ڈاکو کی بدماشی کوئی آج کی بات تو نہیں ہے گزشتہ چالیس سال سے یہاں دکیتوں کی بادشاہی ہے کچھے کا علاقہ دریائے سندھ کے دونوں اطراف کا علاقہ ہے سیلاب، ریت اور پکی سڑک نہ ہونے کی وجہ سے یہاں جانا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور اسی وجہ سے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ڈاکو کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے گھوٹکی، سکھر، خیرپور، نوشیرو فیروز، نواب شاہ، سجاول، کندھکوٹ، شکارپور، لادکانہ، دادو، جامشورو، ٹھٹا اور ہیدر آباد بچا کیا ہے؟ اس کا کچھے کا علاقہ یہ سب کو سب ڈاکو کے علاقوں میں شامل ہے یہاں ڈاکو نیشنل ہائیوے اور اطراف سے لانے والی سڑکوں پر مسافروں کو لوٹتے ہیں اقوا برائے تاوان کی وارداتیں اور مقامی بیوپاروں سے تاجروں سے بھتتا خوری یہاں پر عام ہے یہ ڈاکو یہاں کیسے آئے ہیں؟ کیسے آ بس ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کسٹن ہے نازوی پیپلز پارٹی جو الزام لگاتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زیادہ دور میں پیپلز پارٹی کو دبانے اور امن و امان کو خراب کرنے کے لیے سازش کے تحت یہاں پر ڈاکو مطارف کروائے گئے ہیں پھر ان کے خلاف آپریشن کے نام پر جنگلات کو کاٹ کر زمین سندھ کے جاگردار گھرانوں میں باٹھی گئی ہیں وقت آنے پر انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابل کھڑا کیا جا سکے جبکہ مخالفین پیپلز پارٹی پر ان ڈاکو کی پشت پناہی کا الزام لگاتے ہیں بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے سیاسی سرپرستی کے بغیر اتنا منظم نیٹ ورک برقرار نہیں رہ سکتا متعدد آپریشن ہوئے لیکن سب بے سوت انیس سو بانوے میں پاک فوج کا آپریشن بلو فاکس دو سالوں تک جاری رہا کئی ڈاکو مارے گئے لیکن ان کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا دسمبر دوہزار چودہ کے بعد آپریشن ضربی اصفیرو ہوا تب بھی کراچی آپریشن کے ساتھ شمالی سندھ اور جنوبی پنجاب کے اصلاح میں موجود ڈاکو کے خلاف بھی آپریشن کیا گیا دوہزار سترہ میں ناظرین جب ایپیکس کمیٹیا قائم ہوئیں تب بھی پولیس نے بڑے بہمانے پر کاروائیاں کی آخر اب ایسا کیا ہوا ہے جو پہلے نہیں ہوا پہلے جو آپریشن ہوئے وہ سندھ حکومت کی درخواست اور مکمل مشاورت سے ہوئے لیکن اس بار سندھ حکومت کی کسی درخواست کے بغیر ہی کیا وفاق اپنے تین اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہتا ہے سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان ڈاکو کے پاس وہ جدید اسلحہ ہے ناظرین جو غالباً سندھ بلکہ غالباً کہ یقیناً اسندھ پولیس کے پاس بھی نہیں ہے مارٹر گولے، راکٹ لانچر، کلاشن کوف ان ڈاکو کے پاس ایسے جدید ہتیار ہیں جن کے سامنے بولٹ پروف، بکتر بند گاڑیاں یہ بھی ناکارہ ہو چکی ہیں، ہو جاتی ہیں شہلہ رزا صاحبہ، خرم دستگیر صاحب میرے ساتھ موجود پاکستان مسلمی نون سے شہلہ رزا صاحبہ بھی ساتھ موجود ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی سے خرم دستگیر صاحب آغاز میں میں ایسی بات پر کر رہی ہوں کیونکہ اب وفاق کی وزیر داخلہ صاحب یہاں پر آگئے ہیں صرف دوہزار چودہ میں بھی یہاں پر آپریشن ہوا تھا اس وقت بھی مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا تھا سر وجہ کیا ہے پولس ہے، رینجرز ہے، فوج ہے کیا وجہ ہے آخر یہ ڈاکو اتنے طاقتور ہیں کہ ان کا خاتمہ ہی نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکا سر پہلے لیکن ایک اصولی فیصلہ کرنا ہے کہ اس جو ڈاکو کی افرید ہے اس سے لڑنے کے لیے وفاق نے اور صوبے نے مل کر کام کرنا ہے کیونکہ اس میں پہلی رسپونسیبیلٹی بھی اور پہلا حق بھی صوبے کا ہے کہ وہ لائن آرڈر کو ڈیل کریں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے تو جہاں جہاں صوبے کو وفاق سے مدد کی ضرورت ہے تو بجائیے کہ وفاق خود آکر اس میں داخل اندازی کرے انہیں صوبے کا انتظار کرنا چاہیے اور ایک جوائنٹ آپریشن جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا چاہیے اس کو آغاز کر کے اس کو ختم کرنا چاہیے ایک پوری کوشش کی مسلم لگنون کی حکومت نے کراچی آپریشن کے دوران جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے کافی حد تک آج تک اس کو سات سال ہو گئے ہیں اس آپریشن کو شروع ہوئے آٹھوں سال جا رہا ہے کہ کراچی کا بہت حد تک پوراون ہے اور اس طرح کی جو ٹارگٹ کلنگ تیس تیس شہری جو ہلاک ہوتے تھے وہ اب نہیں ہوتے تو جہاں تو سنجیدگی سے آپریشن ہوئے ہیں وفاق نے اور صوبے نے مل کر کی ہیں اس کے نتائج میں یہ بڑے عدب سے عرض کروں گا کراچی میں کراچی کے شہریوں کو حاصل ہوئے ہیں جو سندھ کے دہاتی علاقوں کے ایشوز ہیں وہ سندھ کی منتخب حکومت نے ڈیل کرنے اور جہاں انہیں مدد کی ضرورت ہے وہ ضرور وفاق کی مدد کال کریں لیکن اس کو ایشو بجائے کریڈٹ کے ایشو کی بجائے یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کی جسے پورا کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں تو صوبے کا معاملہ طور سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی ادھر تو محترم وزیر داقلہ فوری طور پر پہنچ گئے ہیں لیکن جو ملک میں دوبارہ سے ہماری مغربی صوبوں میں دہشتگردی شروع ہوئی ہے خود جو عسکری ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بورڈر کے اوپر دوبارہ سے ٹیرورزم شروع ہو گیا ہے کوئٹہ سرینہ کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا ہے اس سے پہلے جو ہے گوادر میں دو بڑے بھیانک حملے ہو چکے ہیں تو یہ جو دہشتگردی کی لہر ہے اس سے نمٹنا وفاق کی ذمہ داری تھی اور ہے وہاں ہمیں کہیں وفاق نظر نہیں آتا لیکن صوبے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کے لیے وزیر داقلہ صاحب فوراں پہنچ گئے ہیں تو یہ بات سنجیدگی کی ہے کہ اگر سنجیدہ ہے تو پھر تمام پاکستانیوں کی جانیں ہمارے لیے قیمتی ہیں چاہے وہ رورل سندھ ہے چاہے وہ کراچی ہے چاہے وہ کوٹا ہے چاہے وہ پاکستان کی مغربی سرحد ہے تو سب نے مل کر جو ہے اس چیلنج سے نمٹنا ہے شیلہ رزا صاحبہ بھی جوئن کر چکے ہیں مجھے شیلہ صاحبہ شکر گزار ہوں آپ کی موطلب کچھ سیٹریشن اس وقت بنی ہوئی ہے اس وقت وزیر داقلہ صاحب کراچی آگئے ہیں رپورٹ وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کا وہ اعترام کرتے ہیں لیکن رپورٹ جو ہیں وہ وزیر اعظم کو ہی دیں گے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ختم کروا کر ہی دم لیں گے وزیر داقلہ صاحب شیلہ رزا صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ مجھے خوشی ہے کہ وزیر داقلہ سابق وزیر برائے تباہ ریلوے آج جہاز سے کراچی آئے اور ریل سے نہیں آئے اور بہت اچھی بات ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وزیر اعظم جب میانواز شریف صاحب تھے تو انہیں بھی کراچی کی بڑی فکر ہوئی تھی اور وہ آئے تھے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ملے تھے ایم کی ایم نے اس وخشور مچایا تھا کہ کراچی میں فوجی آپریشن ہو اور پھر یہ تیپ آیا تھا کہ رینجرز ہی جو ہے جو کہ سندھ گورمنٹ نے اپنی مرضی سے بلائی ہوئی ہے اس میں آپریشن ہوگا اور وفاقی گورمنٹ جو ہے وہ سندھ پولیس کو ویل اکوپٹ کرے گی لیکن خدا شاہد ہے اور تمام جو وفاقی حکومت کے جو ذرائع ہیں ان سے آپ پچھلا پوچھ سکتی ہیں کہ الحمدللہ ہم نے خود سارا رینجرز کے ساتھ مل کر سندھ پولیس نے اپریشن کراچی میں کیا اور محالات بہتر ہوئے اور اب جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپریشن شروع ہو چکا ہے اور جو 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 ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور جو جو ٹینک سے لے کے ہر چیز شہرہ ساہب اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وفاق نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے بھی سنجیدگی دکھائی اور اگر یہ ایک سنجیدہ نوٹس ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ نوٹس لیا جاتا میں یہ چاہ رہی تھی کہ نوٹس لیا جاتا پانی کی کمی کا چوالیس اشاریہ ایک پرسنٹ سندھ کو کم پانی دیا جا رہا ہے اور پنجاب میں یہ ڈیفیشنسی ہے لیکن صرف نائن پرسنٹ ہے ماشاءاللہ بلوچستان کو سر پلس پانی دیا جا رہا ہے اسے شوپر آتے ہیں اس کا جواب دیجئے ڈاکوں کے خلاف آپریشن تقریباً ایک مہینے سے جاری ہے پولیس ڈاکوں کو قابو کرنے میں ناکام ہے اگر سندھ حکومت بروقت رینجرز یا فوج طلبی کی درخواست کر دیتی تو شاید وزیراعظم کو منداخلت نہیں کرنی پڑتی میڈم ایسی بات نہیں ہے چھوٹی نویت کے آپریشن ہو رہے تھے اور یہ چل رہی تھی مختلف علاقوں میں صورتحال اور یہ کبھی ہو جاتا ہے کہ ہمارا مخالف ہم پر غالب آ جاتا ہے ابھی آپ دیکھئے کہ فاتح جو کہ سابق فاتح جو کہ اب کے پی کا حصہ ہے وہاں پہ آپ یہ دیکھئے کہ کتنی تعداد ہے ابھی بھی وہاں پہ تین لوگ اغوا ہوئے تھے جس میں دو کو مار دیا وہاں پہ لیکن وہاں پہ اتنی صورتحال پہ غور نہیں کیا جا رہا اگر آپ نے غور کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے سندھ میں جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں یہاں تک کہ جب سندھ میں دھماکے ہوئے تھے جب بھی ہماری پولیس نے ہر ایک کیس ڈیٹیکٹ کیا بہت سارے ایسے دہشت یہ تو کرائم ہے جو دہشت گردی تھی جس کے لیے پولیس ٹریڈ نہیں تھی پورے پاکستان کی اس میں بھی سندھ پولیس نے جو ہے بہت سے ایسے واقعات ہو سکتے تھے جن کی بہت بڑی تباہی ہوتی جیکٹس پکڑیں تو ہمیں ایک دم سے اپنی جو فورس ہیں سرویسز ہیں ان کو ایک دم سے ڈی گریٹ نہیں کرنا چاہیے سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم پہ شیخ صاحب بات کریں یقینا سنا ہوگا آپ نے کرپشن کی بات کریں وہاں پر گڑھ بڑھ کی بات کریں آپ سندھ حکومت میں ہیں آپ کے علمے ہیں ایسی کوئی بات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا ایسا کر رہا ہے نادرہ مجھے سنوا دیں ان کی بات تاکہ میں اسی حساب سے ہم سنوا دیتے ہیں ہم سنوا سکتے ہیں فوری طور پر شیلہ صاحبہ کو جو نادرہ سنا نہیں خورم صاحب اس پر سپانڈ کریں جی زیر انتظام ہے نادرہ کا محکمہ اپنی محکمے کے بارے میں ان کو شکایت نہیں کرنی چاہیے ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے معلوم ہوا اور میں نے نادرہ میں وہ ہر قسم کے تعدیبی بھی ڈسپلنری بھی اور دوسرے اقدامات کیے ہیں کہ اب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یہ عجیب بات ہے کہ جو محکمہ براہ راست آپ کے زیر انتظام ہے آپ خود ہی اس کی شکایتیں لگا رہے ہیں تو یہ اس طرح کی بے بسی جو ہے یہ ریاست کی کمزوری کو ظاہر کریں سر یہی تو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کرنے آئے ہیں ٹھیک کریں گے شیلہ صاحب خان صاحب کی بھی اسلام بھائیت کا ٹھیک کریں دیکھیں نادرہ جو ہے نادرہ تو انڈر دا فیڈرل کنٹرول آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور اگر کہیں صوبے کی طرف سے ان کو حراسہ کیا گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن نادرہ تو انڈر دا کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ ہوتا ہے اور میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو لائن آرڈر ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ پروینشل میٹر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے آرٹیکل ون فارٹی سیون کے تحت رینجرز بلائی ہوئی ہے جو آرٹیکل ون فارٹی سیون یہ کہتا ہے کہ صوبائی حکومت اپنی مرضی سے اپنی شرائط پر اپنے مقررہ ٹائم تک جو ہے وہ فیڈرل آفیشلز اینڈ آفیسرز کو بلا سکتی ہے سو ہم نے بلایا وائے اور ہمیں بھی ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے اور کس طرح سے اچھے یہ سپیسیفکلی صرف سندھ کے لیے نہیں ہے میڈم یہ سپیسیفکلی صرف سندھ کے لیے نہیں ہے بات سن لیں فان صاحب کی پھر میں سوال کرتی ہوں آپ سے خوفناک چیز میں نے ڈاکووں نے بڑا کوئی ظلم کیا ہے آپ کے علاقے میں انہوں نے ویڈیو بھی اتاری یا بڑا ظلم کر کے کسی غریب پہ اب ہم نے ان کو برداشت نہیں کرتا ان ڈاکووں کو جو اتنی دیر سے مقامی لوگوں کے پر ظلم کرتے رہے ہیں رینجز کو آرڈر کروں گا کہ آپ کی پوری طرح مدد کریں اس میں شیلس صاحب وزیراعظم صرف سندھ نہیں بلکہ پنجاب میں بھی ڈاکووں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا اعلان کر گئے ہیں اور پنجاب حکومت نے تو اس کی مقالفت نہیں کیے تو یہ تو اچھا ہے پاکستان کے وزیراعظم سب طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک طرح دیکھ رہے ہیں یہی تو بڑے تشویش کی بات ہے کہ وزیراعظم صاحب نوٹس لے رہے ہیں آپ خود سوچیں دواؤں کے بارے میں نوٹس لیا تو کیا ہوا چینی کے آچے کے اور اب مہنگائی کے اور اب اگر وہ پورے پاکستان کے امن ومان پر لیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور میں نے پہلے بھی کہا کہ وزیراعظم صاحب صوبائی حکومتوں کو یہ اختیار حاصل ہے آرٹیکل ون پورٹی سیون کا کہ وہ کر لیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ملک کے اس وقت حالات ہیں جو افغانستان سے ہمیں مسائل ہیں آپ نیکٹا کو جو ہے وہ اس کی طرف دیکھئے ادھر کے خیال کیجئے اور رہی بات صوبے میں ہمیں جہاں ضرورت ہوگی جس کی بھی ضرورت ہوگی ہم وفاق سے نہیں کہیں گے سیلہ صاحبہ جو بات آپ کر رہے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں پانی دے دو آپ سے کہہ رہے ہیں پانی دے دو آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے واسطے جو ہمارا فیڈرال ٹرانسفر کا حق بنتا ہے وہ آپ نے پچھلے سال ٹو ٹوئنٹی نائن بلین کم تھا اب دس مہینہ ہے نائنٹی بلین سے زیادہ آپ نے ایک سو اکسٹھ ارب روپے جو ہے وہ کراچی کے لیے کہا تھا ان کو دے دو کراچی کے سرکولر ریلوے کے لیے خبر لینے آتے شیخ وشید صاحب تو بہت اچھا لگتا یہ والے معاملات ہیں جس پر نظر سانی کی ضرورت تھی وزیراعظم کی طرف سے یہ آپ کا موقع پہنچ گئے لوگوں تک مجھے یہ بھی بتا دیں بلاول نے آج اعلان کی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ چلیں گے وہ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں مانتے ہیں لیکن کیا نواز شریف کے بغیر آپ کے ساتھ چلیں گے ایسا لگتا ہے آپ کو اچھا دیکھئے اگر آپ شہباز مریم صاحبہ کا بیان دیکھیں نواز شریف سے واپسی کے مطالف تو انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ بہت ہی سیریس ہیں اس وقت اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا علاج ہو جائیں انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قیادت قتل ہو ہمیں نہیں آنے دینا ہے انہیں دینا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک تو وہ تاہیات ناہل بھی ہیں اور پاکستان کے سسٹم میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان خطرے میں ہے وہ نہیں آئیں گے اب مریم صاحبہ کبھی سات سال کی ناہل یہ جس میں سے دو ڈھائی سال تو نکالی گئے ہیں خود ان کے اپنے ہاں جو ہے وہ ایک واضح ہمیں تقسیم جہاں ہمیں پنجاب پارلیمنٹ میں نظر آئی کہ لوگ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے کہا تو ہم استعفے نہیں دیں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار صاحب سے ملتے رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوٹے ہیں جب وہ لوگ اسیمبلی میں آئے تو ان کے سروں پر چھوٹے چھوٹے لوٹے رکھے گئے اسی طرح نیشنل اسیمبلی میں بھی ان کو مسئلہ رہا جب پہلے سینٹ کے چیرمنٹ سینٹ کے چیرمنٹ والا مسئلہ تھا جب بھی چودہ لوگ جو نہیں ایورٹ دیئے تھے ان کے بارے منہوں نے کہا یہ ہمارے ہی لوگ تھے پھر دوسرے مرحلوں پہ بھی پھر انہوں نے پنجاب میں سینٹ کی بندر بانڈ بھی کی تو یہ ساری صورتحال جو ہے آپ کی ساری بات درستہ شہلہ صاحبہ لیکن شہباز شریف بغیر نواز شریف صاحب کے کیسے چلیں گے آپ کے ساتھ یہ تو شہباز شریف جو ہیں وہ خود ثابت کریں گے کہ کیسے چلیں ہمیں شہباز شریف نے اگر ایز لیڈر آف دا اپوزیشن بلایا ہے پارلیمنٹری پروسس پہ بات کرنے کے لیے اور پارلیمنٹری جو ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تو بلکل وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور پی ڈی ایم کی ہمارے نکلنے کے بعد اور اے این پی کے نکلنے کے بعد اب تک کوئی صدا نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی مظاہرہ کرنا ہے کوئی سکی فیتی نہیں ہے کوئی لانگ مارچ کرنا ہے کوئی دھر نہ دینا ہے تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے وہ پیپر پھار دیا ہے چھیک خرمدہ سگیر صاحب سر گفتگو سن رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی دو گروپس کی اور دو تفریق کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ تو بڑے کھل کر میڈیا پر ہو رہی ہیں سر یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی میں آخر بیانیاں چلیے گا کس کا بات مانی کس کی جائے گی شاہد خاکان عباسی مسلم لیگ نون میں شاہد خاکان عباسی کی بات مانی جائے گی یا شہباز شریف صاحب کی بات مانی جائے گی خرم صاحب مسلم لیگ نون کے منتخب صدر شہباز شریف ہیں اور وہی پارٹی کے روحے رواں ہیں وہی پارٹی کو چلائیں گے شاہد خاکان عباسی پی ڈی ایم کے سیکٹری جنرل ہے انہوں نے اس حوالے سے چلیے اس کو مریم نواز کر لیجے مریم ان کے ساتھ کھڑی ہیں نہیں تو دی مریم بی بی کی رائے بھی ہمارے لئے محترم ہے لیکن ultimately تو چونکہ شہباز صاحب ہی نیشنل اسیمبلی میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ اس کو چلائیں گے اور پی ڈی ایم کے اندر بھی بطور صدر جو سربراہی اجلاس ہے وہی پارٹی کی نمائندگی کریں گے اس میں اگر کوئی ڈیفرنس آف اپینین ہے تو وہ انشاءاللہ جو آنے والا پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اس میں کلیر ہو جائے گا محترمہ شہلہ رضا صاحبہ کے برقس میں نے پیولز پارٹی کا صفحہ نہیں پھاڑا ہماری خواہش ہوگی کہ وہ واپس آئیں پی ڈی ایم میں اور جو اس کا اعلامیہ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑی طاقتور دستاویز ہے پاکستان کی جمہوریت کو اور جمہوری پروسسیز کو غیر آئینی مداخلت سے پاک کرنے کے لیے میڈیا کی آزادی کے لیے مسنگ پرسنس کو دوبارہ بازیاب کرانے کے لیے وہ ایک ایسی سٹرگل ہے جو ہم سب نے مل کر کرنی ہے اور میں اس لیے بیوز پارٹی کو دوبارہ آنے کے لیے ہماری خواہش ہوگی کہ وہ آئیں کیونکہ چاروں صوبوں کی نمائندگی پی ڈی ایم میں ہونا ضروری ہے یہ ملک ہم سب کا ہے چاروں صوبوں یہ اس کے سیک اولڈرز ہیں چاروں صوبوں کی موجود کی میں جب پی ڈی ایم اکٹا ایکشن کرے گی تو انشاءاللہ مصبت نہ آ جائیں گے اوری طور پر آپ اظہار کر رہے ہیں بجٹ بجٹ اجلاس کا بجٹ اجلاس کا مرحلہ درپیش ہے جس میں آپوزیشن کا ادھاد بہت ضروری ہے اس کی طرف ہم نے دو دن پہلے شہباز صاحب نے پیش رفت کی ہے آنے والی جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے بجٹ کا اس میں ہمیں بہت موقع ملے گا آپ اس میں بات کرنے کا اور اس کا آلٹیمیٹلی میرے خالب مصبت نتیجہ پی ڈی ایم میں بھی آئے گی خورمز آپ جس خواہش کا آپ اظہار کر رہے ہیں سر یہ خواہش ہے آپ کی یا پھر یہ شہباز شریف کی پالیسی یا پھر شہباز شریف کا بیانی آئے کیونکہ سر شاید خاکان ابباسی جن کے ساتھ مریم نواز صاحبہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے جو شوک آز آپ نے پھاڑا ہے اسے جوڑیں اس کو پڑھیں اس کا جواب دیں اس کے بعد کہ پی ڈی ایم میں صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون اور پیوز پارٹی کا اتحاد نہیں ہے اس میں پیوز پارٹی اور این پی کے حلاوہ بھی آٹھ جماعتیں ہیں ہمیں ان آٹھ جماعتوں سے بھی بات کرنی ہے ان کا جو مشترکہ لاہ عمل ہوگا وہی انشاءاللہ ہفتے کے روز سب کے سامنے آئے گا لیکن جس طرح میں کہوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ پیوز پارٹی کی جو واپسی ہے پی ڈی ایم میں این پی کے جو واپسی ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے بھی اچھی ہوگی اور پاکستان کی جمہوری مضاہمت کے لیے اچھی ہوگی ٹھیک شیلہ رضی صاحبہ میڈم ہاں یا نا میں جواب دیجئے تاکہ پورے پاکستان کو پتہ چل جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب کیا چاہتی ہے پی ڈی ایم میں واپسی ہوگی نہیں ہوگی چاہتی ہے آنا واپس یا نہیں آنا جاتی ہم چاہتے ہیں لیکن جو ہمارا ایک طریقہ ہے جس پہ ہم نے ہمیشہ بات کی کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے پارلیمنٹ کے باہر بھی اور اندر بھی آئینی طریقے سے ہم جدو جہد کریں گے اور ہر فیصلہ ہمیں نکالنے کے بعد چکے سے ایک دو پارٹیز نہیں کریں گی ہماری بھی ایک صوبے میں حکومت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تجاویز سے جو ہے پی ٹی آئی کے وزیر آزم کو اپنے بکے ہوئے تیرہ لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑا اور یہ ہم نے نہیں شیخ رشید نے کہا کہ سترہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیئے تیرہ بکے تھے اور ان سے وزیر آزم نے اعتماد کا ووٹ لیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں شامل کیے بغیر فیصلے ہو جائیں گے کہ استیفہ دینا ہے ہمیں شامل کیے بغیر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ لانگ مارچ کو دھرنے میں تبدیل کرنا ہے تو ہم اس طرح فیصلے قبول نہیں کریں گے صحیح بہت بہت شکریہ شیلہ رزا صاحبہ خورم دستی بہت شکریہ آپ دونوں مہمان ساتھ موجود تھے اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنوما جوئن کر چکے ہیں پرگرام میں مجھے بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب سر بلاول کہہ رہے ہیں وہ صرف شہباز شریف کی سنیں گے لیکن کیا شہباز شریف یا نواز شریف کے بغیر بلاول کی سنیں گے کیا پھر سے پیپلز پارٹی کسی سیاسی کھیل کا حصہ تو نہیں بننے جا رہی ہے نہیں پیپلز پارٹی تو کسی کھیل کا حصہ نہیں بننے گی نہ بننے جا چاہیے نہ بننے کو تیار ہے پہلے سے سیزائی پوزیشن لی رہی ہے ہم تو کہہ رہے تھے کہ ان کو بچایا ہم نے کہ ہم نے کہا کہ اتفے نہیں دینے کو سمجھایا یہ مانے پیڈی مانے پیڈی مانے پیڈی ضرورت پارٹی کے یہ شعور تھا کہ پارزیمانی پلیکسر نہیں دینا چاہیے انہی چھوٹ ستانوے میں ہماری صرف سترہ سیٹے آئی تھی سیونٹین اور ریور بی اولی اپوزیشن پارٹی انہیہ صاحب تھری فورت مجھولٹی لے کے آئے تھے اور ہم نے پھر بھی بلکل بلکسروں کہتے تھے یہ آر اوٹ کا الیکشن ہے دو دار تیرہ پر ہم نے پلیکس فرم میں چھوڑا فلور میں چھوڑا ہاؤس کا تو اس میں پیڈی ایم کو چاہیے تھا ممنون تے جائے کہ وہ شاید خاکانا باسی جس لہجے سے بولنے ہیں تو محاکاملے کبول ہے کہ وہ پہلے آپ جو رہے پھر اس کو پڑھیں پھر اس پہ بداہتیں پہ تکھریں اور مطلب ہے کہ میں سکھا جائے جاؤں گا اگر ان کو لائے گیا بیپس باٹی کو یہ کس قسم کی پیڈی ایم ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں دراصل میں بلا اس پہ سوچتا رہا ہوں اور اس پہ سوچتا ہی بات ہے یہ جو نائنٹین ایٹی فائز کی اسیمبلی تھی یہاں نون پارٹی الیکشن اس میں جو آیا یا جس کا والد آیا وہ اس کو تباہ کیا اس پاکستان میں سیاست تباہ کیا وہ ضیاورت کے ساتھ آئے نون پارٹی الیکشن تھی اس میں آپ دیکھیں شہباز شریف بھی مواز شریف بھی خجاعات بھی کتنے آپ لے لیں یہ ان کے نام بڑے شاہد خاکان عباسی کے والد ایساں اکبال کی والدہ صاحبہ محترمہ آپ ان کے یہ دیکھیں چوڑے نشارل بھی دیکھیں یہ سب اور یہ بھگرے بچے ہیں پاکستان کی سیاست کے پاکستان کی سیاست کے سپوائل چلنے پاکستان پاکستان کی پاکستان کیا پاکستان کی سیاست کے لئے شوز اپ صاحبہ ساتھ موجود ہوں گی ان سے بات ہو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں ناسوین آپ کو اگر آپ اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں اور گھر والے آپ کی شادی نہیں کروا رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے امید کی کرن بن کر رکنے سندھ اسیمبلی عبدالرشید نے اسیمبلی سیکیٹریٹ میں اقبل جمع کروا دیا ہے جس میں اٹھارہ سالہ نوجوانوں کی شادی نہ کروانے والے والدین پر جرمانے کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کے پاس شادی نہ کروانے کا جواز ہو تو ایفیڈ ایوٹ جمع کروائیں معقول جواب نہ ہو تو پھر والدین پر جرمانہ کیا جائے لیکن بل اسیمبلی میں آنے سے پہلے ہی اس کی مخالفت بھی شروع ہو گئی ہے حال کی عمر میں کوئی بچہ اپنی ڈگری نہیں پوری کر سکتا جو بچہ ڈگری نہیں پوری کرے گا تو وہ بے روزگار ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ والدین جو ہیں وہ کسی بے روزگار آدمی کے حوالے یا لڑکے کے حوالے اپنی بیٹی کریں گے تو میرا خیال سے ان کو نظر سانی کرنی چاہیے اس پہ عبدالرشید صاحب بھی اس پر زیادہ کھل کر مزید بات کر سکتے ہیں میں پرگرام میں ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہوں گی سر آپ کو سر پرائیوٹ میمبر ڈے پر ایوان میں یہ بل پیش کیا جائے گا میں بات کرتی ہوں آپ سے لیکن غالباً کچھ اسیو آرہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پائے گی لیکن یہ بل یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنا قابلے عمل ہوگا پرائیوٹ میمبر ڈے پر ایوان میں پیش کیا جائے گا اس سے پہلے اس کی مخالفت بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے اب عبدالرشید صاحب جب آئیں گے تو زیادہ مزید اس پر بتا سکیں گے کہ کیا سوچ کر انہوں نے اس بل کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ بل لے کر آئے ہیں لیکن جو مخالفت ہوئی ہے وہ بھی بڑی بڑی لوگوں نے بڑی امپورٹن باتیں کی ہیں کہ بچوں کی ڈگریز کمپلیٹ نہیں ہوتی اس ایج میں تو یہ قابل عمل نہیں لگتا لوگوں سے بھی رائے لیا ہے ہم نے ذرا ان کی بات سنی ہائی کو روکنے کے لیے کمپلیٹ میں ہونا چاہیے شادی لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ ماحول پیدا کرے تاکہ روزگار بھی ملے ساتھ ساتھ کیونکہ بندے کو روزگار کی مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ بڑی ایجوں پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد جا کے شادی کرتے ہیں خوشاہین بات ہے یہ تو ایپیشیٹ کرنے والی بات ہے اسلامی پوائنٹ او فی سے تو ایسا ہی ہونا چاہیے ملہ جولہ رد عمل ہے لوگوں کا کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس وقت حالات ایسے ہیں کھانے کو نہیں ہیں گھر کے معاملات صحیح نہیں چل پا رہے ہیں اور یہ شادیوں کے بل لے کر آ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے یہ اچھا فیصلہ ہے تو اب اس پر مزید والدین کے رائے دیکھے جائے گی سنی جائے گی لیکن جب یہ بل قابل عمل ہو جائے لیٹسی کے ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ آغاز میں ہی جب یہ بل ابھی آیا ہے منظر عام پر اور اسی پر ہی مخالفت شروع ہو گئی ہے لوگوں نے اور جو میمبران ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کی ایج ہی نہیں ہوتی ان کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی تو وہ کہاں اپنی فیملی کو بڑا پائیں گے کیسے اپنا گھر چلا پائیں گے عبدالرشید صاحب ساتھ موجود ہیں سر خوش آمدید کہوں گی آپ کو سر یہ بتائیے کہ قابل عمل لگتا ہے آپ کو یہ بل جب یہ پرائیوٹ ممبر ڈے پر ایوان میں پیش کیا جائے گا پھر دیکھتے ہیں کہ ارکان اسیملی کو یہ آپ کی تجویز پسند آتی ہے یا نہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے عمل ہوگا قابل عمل ہوگا قابل عمل ہوگا سر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ممبران کو پسند ہو یا نہ ہو مجھے تو وہ پسند ہے جو میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اسی صورت میں پورا کیا جا سکتا ہے میں نے بل جو پیش کیا ہے وہ بل این شریعت تقاضوں کے مطابق ہے اور ہمارے معاشرے کی جو معاملات ہیں جو خرابیاں ہیں اور جو برائیاں ہیں ان کو کنٹرورڈ کرنے کا یہ واحد دیکھ رستہ ہے کہ نکاح کو سنت طریقے کے مطابق روای دیا جائے اور اس کے نتیجے میں خود بخود پسانیے پیدا ہوں گے اچھا سر کی بختاور بھٹو صاحبہ کا ٹویٹ سامنے آیا ہے اور وہ اس بارے میں کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اس بل کو اڑا کر رکھ دے گی سر ان کی اکثریت ہے حکومت ہے ان کی یعنی پہلے سے ہی ریسائیڈ ہو چکا ہے جو بل آپ لے کر آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو لیکن بختاور بھٹو اگر اڑا سکتی ہے تو اس کو اڑانے ہیں ان کے پاس اختیار ہے اختیار ہے لیکن میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر جو تقاضی ہوں گے اس کو معاملات کو درست کرنے کے لیے پیش کرتا رہوں گا جب قومی اسیمبلی اٹھارہ سال کی عمر پر سے کم پر نکا پر پابندی کا بل پاس کر سکتی ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسیمبلی اٹھارہ سال کی عمر پر شادی کا قانون بھی پاس کر سکتی ہے ٹھیک ہے کہ جمہوریہت ہے جمہوریہت میں تولے جاتے ہیں جنہیں جاتے ہیں تولے نہیں جاتے تو ٹھیک ہے اگر اڑ جائے گا وہ بھی لازم وہ بھی لازم تو نہیں ہے اسلام میں یہ کہاں ہیں کہ اٹھارہ سال کی عمر میں ہی شادی کر دی جائے دیکھیں اگر وختاور مٹو صاحب نے ٹوئٹ کیا ہے تو وختاور مٹو خود تو کوئی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہے نہیں وہ سبائی سیملی کے ممبر ہیں اب سبائی سیملی کے اندر بل آئے گا آپ کی بات کے خلاف جائے گی سید اسیملی جائے گی بھی میں اسیملی کا ایک منتخب ممبر ہوں میں نے قانون اور قواعد و ضوابط کے مطابق قانون سازی کی طرف اپنا کردار ادا کیا ہے اسیملی کے معاملات پیپلز پارٹی کا کوئی برکن تو نہیں جائے گا مفتی زبیر صاحب مفتی زبیر صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں مفتی زبیر صاحب بھی ساتھ موجود ہیں مفتی زبیر صاحب بل لے کر آ رہے ہیں آپ کے سامنے گفتی صاحب زرہ رییکشن دیجئے گا اپنا یہ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام میں ہے اور وہ اپنے اسلام کی تحت چلیں گے کسی کی بات نہیں سنیں گے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بل کے لانے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ عبد الرشید صاحب یا دینی طوقات کے وہ محرکات بلکل جائز اور درست ہیں اور وہ یہ کہ معاشرے سے بیرہاروی ختم ہونی چاہیے فساد ختم ہونا چاہیے فہاشی اور یعنی ختم ہونی چاہیے اور معاشرے کے اندر نکاح کو آسان سستہ اور عام کرنا چاہیے غیر رسمی پابلدیاں جتنی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے بیٹی کی شادی کو والدین پر بوجھ بنایا گیا یہ افسوسناک ہیں یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں لیکن اس میں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ کہ اٹھارہ سال کا لفظ دکھا گیا ہے پرسوں اسلامی نظیاتی کونسل کے جلاس میں بھی بلوغت کی عمر کے سلسلے میں زینب الٹ بل کے ماتات یہ بہت آئیے کہ اٹھارہ سال بلوغت کی فکس عمر نہیں ہے بالغ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے پندرہ سال لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کی عمر ہے اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو ورنہ اس سے بھی پہلے بلوغت ہو سکتی ہے آخری جو زیادہ سے زیادہ عمر ہے وہ پندرہ سال دوسری بات یہ ہے شادی اٹھارہ سال میں لازم قرار دے دینا والد ہے یہ شریعت کا کوئی لازمی کوئی تقاضی یا حکم نہیں ہے ترغیب ضرور ہے آپ یہ کام کریں کہ جلد سے جلد شادی ہونی چاہیے اس میں بوجھ کو ختم کریں جہیز کی لعنت بہت زیادہ وبال بن کر کے اس وقت ہمارے سامنے اس کو ختم کریں لیکن لازمی طور پر یہ کرنا کہ اٹھارہ سال میں شادی کی جائے حالات مختلف ہوتے ہیں رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں موضوع عمر چاہیے ہوتی ہے فیزیکل کسی کے معاملات ہوتے ہیں جسمانی معاملات ہوتے ہیں خاندانی معاملات ہوتے ہیں کسی کی شادی بائیس سال میں ہوتی ہے کسی کی چوبیس سال میں صرف زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادیوں کے اندر زیادہ تاخیر کرنا یہ بیراروی کا سبب ہے غلط ہے خلاف شریعت ہے بغیر اُدھر کے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے لیکن فکس عمر قرار دے دینا کہ اٹھارہ سال ہی لازم ہے اگر کوئی نہیں کرے گا والدین پر جرمانہ آئیت کا دیا جائے یہ خلاف شریعت ہے میرا خیال ہے شریعت کا اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے سبت رشید صاحب اس میں میں اس کی ایک تھوڑی سی وضاعت کر دوں دیکھیں یہ کوئی کرمنل ایکٹ نہیں ہے اور یہ متوقع والدین کی ذمہ داریوں کو شریعت نے نان نقفے کی ذمہ داری پر نکاح کو لازم قرار دیا ہے اور اس صورت کے اندر اگر اچھا بچہ بلووت کے بعد کسی ناجائز تعلق کو رکھتا ہے کسی گناہ میں مفتلہ ہوتا ہے تو اس کا وبال والدین کے اوپر یہ حدیث شریعت کے اندر بہت واضح طور پر پیغام ہے سورہ نور کے اندر یہ بات آگئی ہے کہ نکاح کرو نکاح برکت کا باعث بنے گا غنی بنا دے گا حدیث مبارکہ میں کہ نکاح کرو نکاح تمہیں غنی بنا دے گا لیکن نان نقفے کی دیفینیشن لوگوں نے گاڑی بنگلہ کوٹی لگجری قسم کے شادی ہال بین کوئی لمبے جہاز یہ رکھا ہے نام اس کا تو یہ شریعت کہیں نہیں کہتی شریعت سادگی کو اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے اور سادگی کے نان لفتے میں روٹی کا آدھا ہونا ہے یعنی اگر ایک نوجوان اگر پوری روٹی کھانے کے قابل ہے تو وہ نکاح کرے گناہ سے بچے اپنی آدھی روٹی اپنی بیوی کو کھلا دے دوسری بات جو ہے کہ اس نکاح کے بل میں اسے کمپلس ہری شادی کے بل کے اندر بہت لچک رکھی گئی ہے اس میں یہ بات کہی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کے مطابق جائز دلیل کو پیش کریں اس نے جائز دلیل پیش کر دی وہ جرمانوں سے بچ جائے گا وہ ایپی ڈیوٹ جمع کر آئے وہ یہ معاہدہ دے کہ ہا جی بھئی اٹھارہ سال میں نہیں ہوگی یہ بائیس سال میں ہوگی تئیس سال میں ہوگی یہ قانون اسیمبلی میں زیرے بحث لایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر زہر سی بات ہے کہ کچھ ترامیم بھی ہوں گی کچھ باتیں بھی ہوں گی اور اس کے نتیجے میں ہم یہ چاہیں گے سر مفتی زبیر صاحب کی بات بھی سن لیں وہ آنسر کرنا چاہ رہے ہیں کچھ مجھے بریک لی رہا ہے مفتی زبیر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں انہوں نے فرمائی ہیں ان سے اتفاق ہے ہم ایگری کرتے ہیں اور یقیناً قیام موضوع عمریں ان کے گھروں کے آنگڑوں میں تھل گئیں اور ان کی زندگیاں ان کے گھروں کے اندر گزرتی جا رہی ہیں شادی کی موضوع اور مناسب عمریں گزرتی جا رہی ہیں سب باتیں بلکل صحیح ہم اس کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں مگر فکس عمر اچھارہ سال اس کو لازم کرنا اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو جرمانہ کرنا کہیں سورہ نور میں یا حدیث میں یا قرآن کریم کے اندر نہیں ہے آپ ترغیب دے سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے مفتی زبیر صاحب نظریاتی کانسل کہ آپ مفتی بھی ہیں آپ اور ساتھ ساتھ عبد الرشید صاحب جو بل لے کر آئے ہیں بہر آل جی بختاور صاحب تو آلیڈی کہے چکی ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کو بلڈوز کر کے رکھ دے گی اب لیٹسی کے آگے اس پر کیا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ زیق ترزیق ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب صاحب نے بھی کر دی تھی لیکن کیا ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی بلاول کو اپنے پڑوسیوں کی تکلیف کا احساس ہوا یا نہیں یہ سما کے نمائندے ساتھ موجود ہے میرے ان سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں ذرا بتائیے گا سلمان کے بلاول کی جو بھینسے یہاں پر موجود ہیں رہائشی علاقے سے ہٹا دی گئی ہیں اپنے پڑوسیوں کا کوئی احزاز ہوا ہونے ہیں دیکھئے کرن سما کی خبر نشور ہونے کے بعد جو تین ہزار سے چار ہزار گز پر جو باڑا جو وہاں پر قائم ہے بلاول ہاؤس میں بھینسو کا جس میں اوڈ بھی موجود ہیں بکریہ بھی موجود ہیں ان کو تو وہاں سے نہیں اٹھایا گیا سما کی خبر پر یہ فرق ضرور وہاں پر سامنے آیا ہے کہ جو سہر و تفریق کے لیے بھینسو کے باڑے سے جب بلاول ہاؤس سے باہر نظارہ کرنے کے لیے جب بھینسو کو لائے جاتا تھا اور وہ جو گندگی کرتی تھی تو بھینسو کو باہر لانا ضرور بن کر دیا گیا ہے اور جو گندگی وہاں ہوتی تھی بھینسو کی وجہ سے جو علاقہ مقین اپنی مردت آپ کے تحت صاف کرتے تھے بلاول ہاؤس انتظامے نے اس بار اس کو خود صاف کیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک سما کی خبر پر جو ایسے سیو وہاں پر یہ تہینات سوسزائد ان کی شامت آئی ان کو وہاں سے تبدیل کر دیا گیا ان کی جگہ دوسرے اہلکار آ گئے ہیں اور جو اہلکار جن کو ہٹایا گیا انہوں نے خود اپنی شناف ظاہر نہ کرنے کی صورت میں سما کو خود بتایا تھا کہ ہمیں وہاں سے اس ویہے سے ہٹا دیا گیا کیونکہ سما کی سما نے وہاں پر ریپورٹنگ کی کیسے وہاں کی فٹیج بنائی کیسے سیکیل علاقہ مکینوں کا اپنی خیال نہیں آیا بلاول کی آنکھ سے اسی وجہ سے تبدیل بنتی ہے بہت بار شکریہ آپ کا آپ ساتھ موجود ہے سلمان اسی پر بات کرنے کے لیے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ساتھ موجود ہیں بلاول ہاؤس کے ملازمین کو چائے پلانے کے لیے بلاول نے درجن و بحیسے پالی ہیں جن سے پڑوسی پریشان ہیں شکایت کر رہے ہیں کمیشنر کو شکایت کیے لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے سر دیکھیں یہ دیر قانونی چیز ہے کہ اگر کئی ایک پوش علاقے کے اندر یا کسی بھی ایک رائشی علاقے کے اندر ایک بہنس پڑا بنائے جائے اس کے اندر جانور پڑے جائیں اس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو یہ غیر مناسب وہ غیر اخلاقی چیز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے صحیح بہت شکریہ عمران اسمہیل صاحب آپ کا اور نظرین کل سے کیونکہ کراچی میں سندھ میں لوگ ڈاؤن کا آغاز ہوا ہے سندھ قومت نے کرونا سے بچنے کے لیے صوبے بھر میں رات آٹھ بجے کے بعد سخت لوگ ڈاؤن شروع کیا کل رات سے لوگ ڈاؤن کا آغاز ہوا کراچی کے علاقے اشارہ فیصل سمیت مختلف علاقوں میں رات پر چالان اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے پولس کی جانب سے شہریوں کو ماس پہننے کی تمبی بھی کی جا رہی ہے میں خود بھی گئی تھی کل دیکھنے کے لیے پہلا دن تھا پہلی رات کی جس پہ یہ آغاز ہونا تھا تو شہریوں نے کیا رد عمل دیا پولس کس طرح سے باہر کام کر رہے گے ساری سچوشن آپ کو دکھاتی ہوں کل رات کی سندھ میں جناب والا سخت ترین لوگ ڈاؤن کی یہ آج پہلی رات ہے کرفیو جیسے لوگ ڈاؤن ہم اسے کہہ سکتے ہیں آٹھ بجے کے بعد شہر کی تمام اہم سڑکوں کی جو لائٹس ہیں اسے آف کر دیا گیا ہے ساری دکانوں کو آلریڈی بتا دیا گیا تھا پہلے ہی لوگوں کو کاروبار کے حوالے سے بتا دیا گیا تھا کہ آٹھ بجے ہر حال میں شہر کو بند کرنا ہے لوگوں نے اپنی آمد و رفت کو محدود کرنا ہے گھروں سے باہر نہیں نکلنا اب سیچویشن اور اتنا سخترین یہ لوگ ڈاؤن ہے کہ جگہ جگہ شہر میں اہم سلکوں پر اہم شہراؤں پر اس طرح سے پولس کو ڈپلائی کیا گیا ہے ایریا کیا ہے جن گاڑیوں کو آپ لوگ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ میں وہاں پہ کھڑی بھی تھی تو دیکھ رہی تھی کچھ گاڑیوں کو آپ لوگ جانے بھی دے رہے ہیں وہ جو ڈاکٹر ہیں پیرا میڈیکل اس طرح ہے ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں وہ لوگ جو ہسپٹرز وغیرہ ہاں جو بیمار ہیں رکشے وغیرہ میں جا رہا ہے اس ہی کو چھوڑ رہے ہیں اس کو جانے کے لیے دے رہے ہیں اچھا سر لوگوں کا ریاکشن مل رہا ہے آپ لوگوں کو لوگ ناراض ہو رہے ہیں لوگ ناراض ہو رہے ہیں تعاون نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جی بہت زیادہ ضروری ہے یہ کہ لوگ تعاون کریں یہاں پر جو پولس اہلکار یہ ٹرافک کے لوگ جو موجود ہیں وہ اسی لیے موجود ہیں کہ یہ جو قانون یہ جو ایک سخترین لوگ ڈاؤن ہے کرونا کی وجہ سے اس پر عمل درامت ضرور کروایا جا سکے آپ لوگ آفسس سے آ رہے ہیں ہسپٹل سے ہسپٹل سے آ رہے ہیں میں ڈاکٹر ہوں اچھا یہ کراچی میں یہ بڑا سخترین لوگ ڈاؤن لگ گیا ہے اور فیملیز بھی مجھے دکھائی دے رہے ہیں میں یہاں پر آکے ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم اسلام کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے تھے اپنا گھر کی طرف گھر کی طرف جا رہے تھے اچھا کراچی میں سندھ میں بڑا سخترین لوگ ڈاؤن لگ گیا ہے کرفیو کی طرح کا لوگ ڈاؤن ہے یہ لوگوں کو عام دور افت سے منع کیا گیا ہے صحیح ہو رہا ہے یہ شہر میں بلکھل صحیح ہو رہا ہے لیکن ابھی ہم لوگ جہاں گئے تھے وہاں پہ انتقال ہو گیا اس کی وجہ سے تاجیت کے لئے یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے گورنمنٹ جو ملازم ہے ان کو تنکھائیں مل رہے لیکن گریب لوگ کہاں جائیں گے وہ تو ان کو سیلری آجاتی ہے اگر لوگ ڈاؤن لگانا ہے تو سیلری بن کرنی چاہیے جو انہیں تنکھائیں آتی ہیں وہ بن کر دیں لوگ ڈاؤن لگا دیں پھر دیکھتے ہیں کہ اب تک لوگ ڈاؤن لگتا ہے یہ ایک اور اہم مقام بلکہ کہلی جے کہ سب سے مین میٹرو پول یہاں سے ہی شارعہ فیصل کو آپ کنک کرتے ہیں اور اس کے بعد پورے شارعہ فیصل کو استعمال کرتے ہوئے جو جو ایریاز میں آپ نے جانا ہوتا ہے اس طرف وہ انٹرلینگ کر دیتا ہے تو یہاں پر یہ بہت بڑی تعداد اور اس وقت نازمین ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے آٹھ بجے کراچی میں ایسا محول کہ بلکل ہی سڑکیں سنسان ہو جائیں اور سڑکیں سنسان کرنے کے لیے نفری جگہ جگہ باقاعدہ ناکے لگا کر کھڑی ہوئی ہو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہو زرہ دیکھئے گا آپ یہاں پر آپ دونوں بیٹھے ہیں آپ نے مارکس نہیں لگایا آٹھ بجے کا ٹائم ہے آپ نے صحت کے لیے آپ نے کیا کرو بھائی یہ رکیے گا یہ آفیسرز اہلکار جو یہاں پر موجود ہیں یہ کنونس کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ماس بہت ضروری ہے بچے بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جگہ جگہ اعلان کیا جاتا رہا بار بار بتایا جاتا رہا کہ منگل سے آٹھ بجے سے یہاں پر لوگ ڈاؤن شروع ہو جائے گا تو لوگ جو بھی اپنی ضروریات ہیں جو بھی مصروفیات ہیں وہ پہلے کر لیں اسلام علیکم بھائی اللہ علیکم سلام بھائی ماس بغیرہ بھی نہیں لگایا ہوا معلوم تھا کہ آج آٹھ بجے سے لوگ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے نہیں آج پتا نہیں تھا میرا پتا نہیں تھا ویسے ہی صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے شہر میں نہیں صحیح ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے احتیاط ضروری ہے اچھا فیصلہ ہے سمجھتے ہیں آپ جو ہو رہا ہے اس وقت شہر میں بہتر ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے ہمارے لئے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم کچھ پروگلمز ہیں اس واجہ تھا نکلتے ہیں گھر سے بنا ہم بھی نہیں آپ کے علم میں تھا ویسے لوگ ڈاؤن میں تھا جی لگ بتا تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے بلکل ہمارے لئے رونا کا پھیلاؤ رکے گا ہمارے لئے میں نے یہاں پر گفتگو سن رہی تھی جو کہہ رہے ہیں کہ سختی اور مزید ہونی چاہیے ابھی سختی کم ہے لیکن کچھ پولیس والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کیونکہ ڈے فرسٹ ہے اور ڈے فرسٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی کنونس کیا جا سکے وزیر اعلیٰ صاحب کے نمائندے بھی یہاں پر موجود ہیں دیکھنے کے لئے کہ آج جب آغاز ہوا اس لوگ ڈاؤن کا تو لوگ کتنا تعاون کر رہے ہیں پولیس کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں یہ چیز تو صحیح ہے کہ آپ رکاوٹیں لگا کے لوگوں کو روکیں پھر رکاوٹ لگا کے روکنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو واپس بھیجیں کہ آپ اپنے گھروں کی طرف جائیے لیکن یہ دوسرا ناکہ ہے میں پہلے بھی ایک جگہ دیکھ کر آئی اب یہ دوسری جگہ ناظرین کو دکھا رہی ہوں لیکن ہو یہ رائے کہ جو اہلکار کھڑے ہوئے ہیں وہ گاڑی کو روک رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور پھر ون ٹو آل جتری بھی گاڑی آ رہی ہیں وہ سب کی سب جا رہے ہیں مسلسل دیکھیں جی میں نے ڈیزیز آپ نے کئی دیفینس میں کئی جگہوں پہ لوگوں کو روکا بھی ان کو واپس بھی بھیجا کیونکہ آج پہلا دین ہے اور ہم لوگوں کو یہ آوینس بھی دے رہے ہیں کہ لاکڈاؤن لگ گیا ہے آپ لوگ غیر دوزور پہ باہر نہ نکلیں حکومت نے نوٹیفکشن کیا ہے آپ کی سہولت کے لیے آپ کی صحت کا خیال لگتے ہوئے کیا ہے چھے بجے سے آٹھ بجے تک کاروبار بھی ہوگا ساری چیزیں ہوں گی لیکن سختی جو ہے وہ آٹھ بجے سے رات کے وقت میں ایسا کیوں سر کیونکہ آپ کو معلوم ہے شہر میں گرمی کس حد تک ہے کتنی شدید ہے لوگ اپنے گھروں سے ہوا کھانے کے لیے بھی وار نہیں نکل سکے تو پھر کیا کریں گے یہ لوگوں کے سوال انسا میں چاہ رہی ہوں مگر آپ ایڈرس کر دیں اس طرح کے لاؤگ ڈاؤن یورپی ممالک میں بھی لگے امریکہ میں بھی لگے لندن میں بھی لگے دوسرے ممالک جہاں جائے ہوا اب اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا کاروبار بند کرنا نہیں چاہتے ہم ان کو ملازمتوں پر روگنا نہیں چاہتے تو ناظرین اب سوشل میڈیا کے حوالے سے میں بات کرنے چاہ رہی ہوں پچھلے دنوں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کیا جس طرح سے انہوں نے بیان دیا تھا جس طرح سے انہوں نے بات کی تھی سی ایڈن پر انٹرویو دیتے ہوئے اس پر سوشل میڈیا پر جو ریاکشن آیا جس طرح لوگ انہیں بات گزشتہ دنوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ بیان کہ اسرائیلی اتنے طاقتور ہیں کہ وہ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں ڈیپ پاکٹس رکھتے ہیں اس ایک جملے نے پوری مغربی دنیا میں ناسوین آگ لگا دی سی ایڈن کی اینکر اسے یہود مخالف قرار دے کر حواس باختہ ہو رہی تھی کیونکہ سچ پڑا کڑوا ہوتا ہے میں صرف حالیہ کچھ مثالوں سے بتاتی چلوں آپ کو کہ ڈیپ پاکٹس ہیں کیا امریکی ایسوسییٹڈ پریس نے اپنی فیمیل جارنلسٹ کو فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے پر نوکری سے فارق کر دیا اے پی وہی ادارہ ہے جس کے غزہ دفتر پر اسرائیل نے حملہ کر کے پوری بیلڈنگ کو تباہ کر دیا تھا لیکن پھر بھی پھر بھی اتنے بڑے ادارے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کم از کم اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر یہ آواز اٹھا لیتے اب بات صرف یہی تک نہیں ہے سوپر ہیرو ہلک کا کردار ادا کرنے والے اداکار جنہوں نے گزشتہ دنوں اسرائیل پر ساؤت افریقہ میں نسل کشی کے فسادات کے دوران لگائی گئی پابندیوں جیسا مطالبہ کیا تھا ان پر اب اتنا پریشر ڈالا گیا اتنی تنقید کی گئی کہ اب انہیں اسرائیل پر نسل کشی کے الزامات پر معذرت کرنی پڑی گیا ایک طرف اسرائیل دوسری طرف اسی کا ہم قدم بھارت بھی وہی کچھ کر رہا ہے بھارت میں ٹویٹر کے دفتر پر چھاپا مارا گیا سوشل میڈیا کے لیے نئی قانون سازی کی گئی تاکہ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائی جا سکے جس پر کو مودی حکومت کے خلاف دلی ہائی کورٹ سے موسیقی